السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اگر ہم ویکلی بیسس پر دیکھیں تو لگتار ففتھ ویک گولڈ جو ہے وہ گرین میں 48 ڈالر یا 2% کے گین کے ساتھ 23-92 پر کلوز ہوا ہے میجر وورٹیلٹی اس ویک ہمیں فرائیڈے کو دیکھنے کو ملی بیکاوز آف میٹا لیس کانفلیکٹ آئی تینک کہ ویڈنس ڈے کی جو انٹر ڈے ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ اس ریل جو ہے وہ رسپونس کرے گا بٹ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رسپونس کس طرح کا ہوگا لیمیٹیڈ رسپونس ہوگا یا اگریسیو تو فرائیڈے کو ارلی مورننگز سٹرائی کی نیوز نے مارکیٹ کو ہٹ کیا جس کے انیشل ریاکشن میں گولڈ پرائیسز میں ہمیں سرج نظر آیا ایز ایس ایف ایون ڈیمان چوبیس سترہ تک بٹ لیٹر جب ٹھنگز کلیر ہوئیں کہ یہ ایک لیمیٹیڈ رسپونس تھا جس کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی خاص ڈیمیج ریپورٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد فوراں گولڈ پرائیسز جو ہیں وہ اپنی ہائی سے ریٹریٹ ہو کر دوبارہ سے اپنی جو پریویس رینج تھی تیس ایس ایس سے چوبیس سو کے درمیانی موسٹ آو دا ٹائم کلوزنگ تک ٹریڈ کرتی رہیں ایران کی جانب سے یہ بیان بھی دیکھنے کو ملا کہ ان کا فیلحال کوئی دوبارہ سے رسپونس کرنے کا پلان نہیں ہے اور آئی تینک کہ اب دونوں طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب مزید میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ دونوں مزید ایک دوسرے کو رسپونس کریں یعنی اب ون ٹو ون جو ایسکیلیشن ہے اس کے انکریز ہونے کے چانسز نہیں ہیں بٹ ہونے کو اب کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹینشن مزید ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو پھر گوڑ پریسز جو ہیں وہ ڈیمانڈ میں رہ سکتی ہیں ان کی ڈیمانڈ ایسے سیف ایون رہے گی اور جیسا وائس فرسا جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تنگز کول ڈاؤن ہوں گی یعنی نورمل کنیشن کی طرف جا سکتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر مارکیٹ کا جو فوکس ہے وہ فیڈ کی طرف شفٹ ہو جائے گا اگر ہم فیڈ کی بات کریں تو یو ایس کے ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں چاہے وہ پریویس ہو یا ریسنٹ اس ویک کا ڈیٹا ہو ریٹیل سیل انڈسٹریل پروڈکشنز یا جاوب لیس کلیمز کا ڈیٹا تو تمام نمبر جو تھے وہ سٹرونگ سائٹ پر آئے ہیں جو کہ اس چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس کی اکانومی اچھا پرفارم کر رہی ہے ان دی پریزنس آف ہائر انٹرس ریٹ سائیکل اور یہ چیز فیڈ کو روم دے رہی ہے کہ وہ اگریسیو رہے انفلیشن کے اگینسٹ جو کہ سٹل فیڈ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کول ڈاؤن نہیں ہو رہی اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو فیڈ چیرمین نے جو ریسٹن کمنٹس پاس کیے تھے اس میں وہ ہمیں انفلیشن کے ریگارڈنگ کنسرم نظر آئے اور انہوں نے کلیر کیا کہ جب تک ان کو کوئی کلیر ایویڈنس نہ مل جائے کہ انفلیشن کول ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو وہ انٹرس ریٹ کو کٹ نہیں کریں گے بلکہ کرنٹ جو ہائر انٹرس ریٹ ہیں ان کو لونگن ٹارم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ دیکھیں تو ایک فیڈ افیشل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ریٹس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جون میں فرس ریٹ کٹ کے چانسز بلکل ہی ٹرم ہو چکے ہیں مارکیٹ ایون مارچ میں بھی ریٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پھر جون میں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس سے اگری نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیونکہ انفلیشن کافی ہائی ہے ابھی بھی تو سپتمبر یا دسمبر میں جا کر ٹو یعنی کہ اس سال دو ریٹ کٹ ہو سکتی ہیں لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انفلیشن کس طائد پر جاتی ہے اگر انفلیشن اس طرح ہوت رہتی ہے تو شاید پھر ہم دسمبر میں ایک ریٹ کٹ فیڈ کی طرف سے دیکھ لیں تو قصہ مختصر یہ کہ اگر جیو پوریٹیکل جو سٹویشنز ہیں وہ کول ڈاؤن ہوتی ہے نورمل کی طرف جاتی ہے تو پھر مارکیٹ کا جو فوکس ہے وہ فیڈ کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے یعنی مارکیٹ نورمل بیہیوئر کی طرف جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں یہ پھر ایک نیگٹیف فیکٹر ہوگا گولڈ پرائسز کے لیے پھر گولڈ پرائسز میں ہمیں یہ کریکشن نظر آ سکتی ہے جو کہ فیلحال ایکسپیکٹڈ بھی ہے مزید کوئی نئی کوئی اب کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیا کام نہ ہو جائے تو اچھا جی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں آپ کے لائک کرنے سے چینل کو سپورٹ ملتی ہے تو آج آپ ذرا دل بڑا کر کے لائک پریس کر دیں باقی پیڈ ورس ایپ گروپ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں نیوز اور ڈیٹا کی اپ ڈیٹس کے لیے ٹیلی گرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں لنک این ویڈیو ڈسکرپشن تو چلیں جی نیکسٹ ویگ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں اگر ہم منڈے کی بات کریں تو منڈے کو وہ خاص ڈیٹا ہمیں نظر نہیں آرہا اسی بھی کی جو پریزیڈنٹ انڈ جسٹون کی سپیچ ہے اس کے بعد پیوزڈے کو امپورٹنٹ نمبرز ہیں بولٹیلٹی نے ہمیں نظر آئے گی ٹیوزڈے کو کیونکہ فرس جرمن کے منفیکٹرنگ سرویسز پی ایم آئے ہیں پھر بریٹن کے سرویسز اور منفیکٹرنگ پی ایم آئے ہیں اور یو ایس سیشن میں یو ایس کی منفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئے ہیں اور اس کے ساتھ نیو ہوم سیلز کا ڈیٹا بھی ہے تو اس اگر ہم تین نمبرز کو دیکھیں تو ان کی فورکاس جو ہے وہ پوزیٹیو سائٹ پر ہی کی جا رہی ویڈنس ڈے کو آسٹریلیا کے سی پی آئی نمبرز ہیں اگر آپ آرڈ میں کام کرتے ہیں تو یو ایس کا میڈیم ایمپیکٹ ڈیٹا ہے ڈیواریبل اور کوڈ ڈیواریبل کوڈز آگر ترس ڈے کو اڈواز جی ڈی پی نمبرز ہیں ایس جوزیل جو بلیس کلیم نمبرز ہیں اور پینڈنگ ہوم سیلز نمبرز ہیں اس کے بعد میجر جو ہی آپ کو بولٹیلٹی نظر آ سکتی ہے وہ فرائیڈو کو آئے گی ایک تو بینک اور جپان کی مونیٹری پولیسی اگر آپ روجہ میں کام کرتے ہیں اور یو ایس سیشن میں کور پی سی پرائس انڈیکس ہے جسے ہم فیڈ کی انفلیشن گیج بھی کہتے ہیں اور انہی نمبرز کو دیکھ کر فیڈ جو ہے وہ انٹرس ریٹ انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے ان کی فورکاس اس دفعہ بھی انچینج رہنے کی ہے اور اس کے ساتھ میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹ اور انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہیں تو مین ڈیٹا آپ کا کور پی سی انڈیکس رہے گا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں چارٹ کی جانے سب سے پہلے ہم ڈی ایکس وائے کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کافی آئی ٹھنک تین ویک کے گیپ کے بعد ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بانڈ جیلز اور ڈی ایکس وائے کو تو اس میں پہلا ہمارا ٹارگٹ ایک سو پانچ کا تھا جو ڈن ہوا ہمارا ویو اپ سائٹ کا تھا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں اور اس کے بعد نیکس ایکسو چھے کا تھا جو دونوں ڈن کر چکا ہے اور ایون اس کے بریک آوٹ کر کے اس کے اب آف ہی کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی پول بیک لگتا بھی ہے تو یہ ایریاز جو ہیں ایک سو پانچ اور ایک سو چار ایک سو تین اسٹی کا جو ایری ہے یہ والا تو یہ ایز ایسپورٹ کام کریں گے اور دوبارہ سے اس کو اب پوش کریں گے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ یہاں سے دوبارہ ہائر سائٹ کو یا اپنی یہ جو اس کی میجر سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ یہ اپنے ہائر سائٹ کو کانٹینیو کر سکتا ہے یعنی اس سپورٹ کو یہ اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے تو یہ دوبارہ سے فرس ٹارگٹ جو آپ کا رہے گا ڈی ایکس وائی امم وہ ایک سو سات کا ہے اور اس کے بلو اگر آپ دیکھیں گے چارٹ پر تو یہ والا ایریہ ہے ایک سو آٹھ کا اور اگر ایک سو آٹھ کو بریک کر گیا تو یہ پھر جو اپنے اس کا گیپ پڑا ہو گیا یہاں پر ایک سو نو چالیس کے آس پاس پھر اس کو بھی فل کرنے کو جا سکتا ہے تو اس پر ہمارا ویو نیکسٹ ویک کے لیے یہی ہے کہ مائنر اگر ڈیپ لگتا بھی ہے تو ان ایریہ سے دوبارہ یہ اپنے اپسائٹ کو کانٹینیو کرے گا شرط میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو میجر سکیئر ہی ہے وہ بریک نہیں ہونا چاہیے یہ ہے جی یو ایس کی ٹین ایر جیلڈ ان میں ہمارا ویو اپسائٹ کا تھا یہ اپنے سے وہ پہلے انیلسز کر کے رکھے ہوئے تو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے ویڈیو بنائی تھی جب یہاں پر یہ ٹریڈ کر رہی تھی انہوں نے فور تھرٹی فائیو کو بریک کیا فور شفٹی کو بریک کیا اور ایون فور سیونٹی کو جا کر ٹیسٹ کیا یہ اسی وجہ سے فیڈا میں فیلال بھی آکش نظر آ رہا ہے تو اب ان میں بھی اگر آپ کو کوئی ڈیپ لگتا ہے تو یہ دوبارہ یہاں سے اپنے اپسائٹ کو کانٹینیو کر سکتی ہے پہلی سپورٹ ان کی فور فیفٹی ہے اور میجر سپورٹ ان کی فور تھرٹی فائیو تھرٹی کہہی ہے تو اس پر بھی ہمارا ویو اپسائٹ کا ہے کہ یہ یہاں سے ڈیپ لگا کر دوبارہ سے فور سیونٹی کو بریک کرتے ہوئے فور نائنٹی اور فائیو پرسنٹ کو دوبارہ سے جا کر ٹیسٹ کر سکتی ہیں جو جو پریویس ان کا ہائی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ والے ایرین کا بریک نہیں ہونا چاہیے تو دونوں پر ہمارا جو ویو ہے وہ اپسائٹ کا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ڈی ایکس وائی بھی اپ ہے جیسا کہ آپ نے چارڈ پر دیکھا یو ایس کی ٹین ایئر جیلز بھی اپ ہے اور گولڈ بھی اپ ہے اب کوئی نہ کوئی تو ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کسی نے تو ٹوٹ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے کون بلنگ کرتا ہے میرے خیال میں اگر کنڈیشن نارمل ہوتی ہیں تو شاید گولڈ بلنگ کرے اب دیکھنا یہ ہے لیکن ہم چارڈ کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق اچھا یہ میں نے فور ایچ کا چارٹ اوپن کیا ہے تو اس پر جو ہم لیول ڈسکس کریں گے وہ سیم لیول ہیں وہ ڈیلی میں بھی وہی ہوں گے ایچ وان میں بھی وہی ہوں گے یعنی اس کے بریک آوٹ پر جو لیول میں یہاں پر ڈسکس کروں گا وہی سیم لیول آپ اس کو ڈیلی ایچ وان جس ٹائم فریم میں آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ اس کو فالو کریں گے وہ تمام جو ٹائم فریم ہے اس میں ویلڈ رہے گا کیونکہ تقریباً سیم لیول ہیں اس لیے میں ایک کی چارٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں زیادہ اس کو لمبہ چوڑک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آل ٹائم جو ہمارے پاس ہائی لگا ہوا وہ یہ لگا ہوا ہے چوبیس اکتیس کے آس پاس کا ٹھیک ہے یہ وانہ فریڈے کو گوڑ پر ایسے نے جمپ کیا تو اس نے چوبیس سترہ کی ہائی بنائے ٹھیک ہے یعنی اپنا جو پریویس ہائی تھا یہ جو وک لگی ہوئی ہے اس کو اس نے بریک نہیں کیا بلکہ اس سے ہائی جو ہے وہ لور ہائی بنایا ہے یعنی یہ ہائی ہے اس کے بعد یہ ہائی آپ کو تھوڑا سا نیچے نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس ہائی کے بعد یہ لو لگا ہے ٹھیک ہے لیکن نیکس لو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز گوڑ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کمپریس ہوتا جا رہا ہے یعنی آگے سے جا کر اگر آپ دیکھیں تو کمپریس ہوتا جا رہا ہے یعنی اب یہ ایک فائنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ پر آ چکا ہے کہ یہ اب اپر یا ڈاؤن سائٹ پر موو کرے گا اب آپ نے کیسے پکڑنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب لاسٹ اگر ہم سٹکچر کو دیکھیں تو لاسٹ ہمارے پاس جو لو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی اور ہائی جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہے یعنی تیش ساٹھ باسٹھ کے ایریا ہے ڈاؤن سائٹ پر اگر آپ کو یاد ہو تو کل انٹرائیڈ سپورٹ بھی ہمارا یہی تھا اور ہائیر سائٹ پر لیول ہے چوبیس نو چوبیس دس کا کل ہمارا ریزسٹس لیول بھی یہی تھا یہ بڑے کروشیل لیولز ہیں گولڈ پرائیسز کے لیے فور نیر ٹرم ڈیسائیڈنگ ڈا ٹرینڈ اس کے درمیان یہ والا جو لیول ہے یہ اس کا انٹرنل لیول ہے یعنی یہ سٹکچر ہے اس کا یہ اس کا انٹرنل ہے ٹھیک ہے اس میں اب یہ ہے کہ فرسٹ ہم میجر کو ڈسکس کرتے ہیں اگر پرائیسز اس چوبیس نو دس کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہیں یعنی کینڈل آتی ہے اس کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر آپ اس کو ہائیر سائٹ پر دیکھیں گے چوبیس سترہ اور چوبیس اکتیس دوبارہ سے آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے ٹھیک ہے اور چوبیس اکتیس اگر بریک ہوتا ہے تو پھر نئے ہائیز بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اس لیول کو بریک کر دیتی ہیں چوبیس ساٹھ کا جو لیول ہے چوبیس ساٹھ باسٹھ کا زون ہے تو یہ دوبارہ سے آپ کو ایک اچھی کریکشن کے چانسز جو ہیں وہ ہمارے پاس بڑھ جائیں گے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فرس تیس چوالیس اور سیکنڈ جو ہے وہ تیس چوبیس پچیس کا ایریہ آپ کے سامنے پرہے گا ٹھیک ہے اس کے دوران یعنی کہ اس کے بیج کا جو لیولز ہیں وہ جی ہیں کہ یہ والا ایریہ آپ کے پاس یہ اس کو اگر آپ بہت اور شارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں تیس چھتر سیک ایریہ ہے یہ بھی اگر بریک ہوتا ہے تو پرائسز آپ کی تیس باسٹھ کی طرف آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی فیلحال اگر ہم جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں چارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ یہی ہے کہ یہ جو دو لیول میں نے آپ کو ڈسکس کی ہیں ان پر آپ نے نظر تک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ان کو اگر آپ نے کیچ کر لیا اس کے بیچ کے میں نے آپ کو بتایا دیا ہے کہ تیس اٹھتر اسی ہے ایچ وان میں اس نے کل ہنٹ بھی دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو لیکن پھر چوپی ٹریڈنگ ہوئی دوبارہ سے کر گیا ورنہ اگر ہم دیکھتے تو اس کو تیس پینسٹھ باسٹھ کے لیے کوئی ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کل جس طرح اس نے تیس اٹھتر اسی کو بریک کیا تھا ایچ وان میں ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ کی کنڈیشنز ایسی تھی تو اب یہ آئی ٹھنک آپ کو کلیر ہے کہ یہ دو لیولز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ان کے درمیان یہ والے آپ کے لیے ٹریڈیبل لیولز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں لیکن بریک آؤٹ پر آپ نے پھر اس موو کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے پس نہیں میرا کیا ویو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گولڈ کو کچھ نہ کچھ اپ گریکشن کرنی چاہیے دوبارہ سے تیس ساٹ تیس تیس اور تیس سو کی طرف جانا چاہیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ والا جو ہائی ہے یعنی اس کے اوپر کلوزنگ ہمیں نہ ملے ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ویک کے لیے ریزسٹنس اور سپورٹ کیا ہے ٹرینڈ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ویکلی جو ریزسٹنس ہمارا رہے گا وہ آل ٹائم ہائی جو ہے اس کا چوبیس اکتیس ہے اس کو اگر گولڈ بریگ کرتا ہے تو چوبیس پچاس اور پچیس سو کی طرف جا سکتا ہے یاد رکھی گا کہ جو ہم ویو بناتے ہیں وہ ہمارا ویو ہوتا ہے کیونکہ ویو کے بغیر ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے اگر ویو بناتے ہیں آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کا پیسل لگاتے ہیں اگر آپ کا ویو غلط ہوگا تو مارکیٹ ایسل ہٹ کرے گی اور آپ کو آؤٹ کر دی ٹھیک ہے اور آپ پھر نیکسٹ اوپرچونٹی کا ویٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارا ویو ٹھیک ہو ہو سکتا ہے کل گولڈ اوپننگ پر ہی چوبیس پچاس لگاتے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ایسل ضرور لگانا ہے اپنے اس تیٹ کے لیہاں سے چوبیس اکتیس کا ریزسنس ہے جی تیس پچیس کا سپورٹ ہے تیس پچیس کا سپورٹ اگر بریگ کرتا ہے تو تیس سو بائیس پینسٹ اور بائیس پچاس تک پھر پائیسز جا سکتی ہیں ٹرینڈ فیلحال گولڈ کا جو ہے وہ پوزیٹیو بنا ہوئے اس میں کوئی چینج نہیں ہے شکریہ